بھجن سمراد گائک انوپ جلوٹا اور گائک لینہ باسون نے چومی خواجہ کی چوکھٹ دربار میں سنگر انوپ جلوٹا اور سنگر لینہ باسون نے چادر اور فول پیش کر کامیابی کے لیے کالا داگہ بان کر منت مانگی انہیں بالیوٹ کے خادم سیجد کتبتین سکی نے یارت کرائی اور دستار بندی کر دپٹہ بھڑا کر حفاظت اور کامیابی کے لیے کالا داگہ باندھ کر تبرک بھیٹ کیا نمستے میں ہوں لینہ بوس اور میں ایک پلی بیک سنگر ہوں بامبی سے آج ہم آئے ہیں اجمیر پہلے تو اجمیر شریف کے درشن ہوئی بہت بہت اچھے سے درشن ہوئی اور اتنا آنسو نکل گئے اتنا اتنا ڈیوائن تھا وہ مومنٹ میں تو پہلی بار آ رہی ہوں انہوں نے بلائے اتنے شک دن پہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں گاتی ہوں ابھی میرے حالی میں گانا آیا سرکٹو میں آپ لوگ سنیے گا تم سے ہی ضرور آپ کو اچھا لگے یہ بھی دعا کرتے ہوں بتا دی اپہلے میرا نام ہے لینہ بوس اور میں گاتی ہوں پلی بیک سنگر ہوں بامبی سے آئی ہوں اجمیر شریف دیکھیں ایسا ہے کہ اس درگا پہ یوں ہی کوئی نہیں آسکتا ایک تو اس کے اندر سچی شرطہ ہو وہ ہی آئے گا اور اس کے بعد اس کو بلاوا آئے تو وہ آئے گا تو دونوں چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تب تک آنا نہیں ہو سکتا ہے تو ہم تو یہاں کئی بار آئے ہیں ہم کو جب موقع ملتا ہے سکھی جی کو فون کر دیتے ہیں ہمارے متر ہیں یہ ہم کو یہاں سے دعا بھیجتے رہتے ہیں ہمیشہ اور ہم کو ہی نہیں امیتاب بچن جی کو بھیجا کرتے ہیں امیتاب بچن جی سلمان خان صاحب جتنے ہیں سب ان کے اپنے ہیں تو ہم کو بھی انہوں نے اپنا بنایا ہے جب جب موقع ملتا میں ان کو کہتا ہوں بھئی آ رہا ہوں اور وہ اتنی خوبصورت ویبستہ سب کر دیتے ہیں اور آج تو کیونکہ ہم میرا بھائی کے درشن کرنے بھی جا رہے ہیں جس ہوتل میں ہم بیٹھے ہیں انہیں لوگوں نے ہم کو وہاں بلایا بھی ہے اب وہاں جائیں گے تو ایک ہاں ان کے سسر جی ہیں تو ایک ویزٹ میں یہ دو بڑے کام ہو گئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے پس کر بھی جائیں گے دیکھیں ہم فلموں سے جڑا دور کام کرتے ہیں فلموں میں کام کرنا بہت اچھی بات ہے لوگ سب کٹتے ہیں لیکن ہم کو جو کچھ ملا ہے وہ فلموں سے باہر ملا ہے ہمارے گزلوں سے ہمارے بھجنوں سے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ سارے چھتے جہاں جتنی فیلڈ ہیں سب فیلڈ بہت اچھی ہیں بس اس میں آپ امانداری سے محنت سے کام کریے اور آپ کو نام ملے گا آپ کا نام ملے گا آپ کا نام ملے گا میں آنود جلوٹا ہوں اور مجھے بھگوان نے بھجنوں کے مادہم سے پرسیدھی دیا اس لئے میں اپنے کو بہت قسمت والا سمجھتا ہے ہمارے گا ہمارے گا